اسلام علیکم جی میں حضرت کرنا چٹھا ہم کسان ہمارا پاکستان فیس بک پیج اور یوٹیوب چانل پہ ہم آپ کو خوش آمجید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیاز کے اوپر اور پیاز کے اوپر اس ٹائم جو بیماری آ رہی ہے ایک تو فنگس کا مسئلہ ہے دوسرا اس کے اوپر تھرپس کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کون کون سے مسئلہ ہے یہ جس فیلڈ میں ہم کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس پر یہ بالکل اس کا نا جی کلر خراب ہو چکا ہے اوپر سے اس کی جو بھوک ہے وہ ساری تقریباً ڈھائی ڈھائی تین تین انچ تک سوک چکی ہے اور اس کا بڑا برا حال ہے اور کچھ فارمرز کے پاس پیاز کافی زیادہ خراب ہوا ہے اتنی بری حالت تو بہت کم پیاز کی ہم نے دیکھی ہے لیکن اکثر کے پاس نیچے والی بھوکیں خراب ہیں کچھ جگہوں پر اوپر والی بھوکیں خراب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اتیکو رحمان صاحب ان سے ہم پوچھیں گے وہ ایکسپرٹ ہیں پیاز کے اور ان ساری بیماریوں کے میں نے جو پیاز لگایا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا اور وہ سارا یہی ہنڈل کر رہے ہیں ان سے ہم نے پوچھ کے ساری سپریہ کی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی کنڈیشن میں کھڑا ہے تو ہم اتیکو رحمان صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے اور اس کا کیا حال ہے اتیک صاحب کیا مسئلہ آیا ہے اس پیاز میں جو یہ گندم کی طرح پک گیا ہے السلام علیکم جی تمام فارمر کو میں یہ مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پیاز پہ دو تین قسم کی فنگس آتی ہیں بلاج کا مسئلہ آتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کی یہ کنڈیشن ہے پیاز کی یہ آپ سارا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم پیاز پہ دو مسئلے آ رہے ہیں ایک تو تھریفز کا مسئلہ آ رہا ہے دوسرا ہمارے پاس مسئلہ آ رہا ہے اس ٹائم فنگس کا تو سب سے پہلے تو تھریفز کے بارے میں دیکھیں گے کہ تھریفز اس ٹائم کیا کنڈیشن ہے تھریفز کی پیاز میں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اوپر نیچے پیاز لگایا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ایک تو خوشکی بہت ہے اوپر تک نہ تو اس کی خوراک آئی ہے اور نہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں پانی یہاں تک پہنچا ہے خوراک کا مسئلہ بھی اس پر نظر آرہا ہوگا آپ کو کہ جو بھوکیں آپ کو نوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمر نے جس کنڈیشن میں یہ لگایا ہے اوپر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں سے دکھا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے زمین بلکل خوشکوی پڑی ہے یہاں تک نہ تو ایک پانی پہنچا ہے نہ ہی کوئی خوراک کا یہاں آ سکی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری فصل کے اس کنڈیشن میں ہے اور ابتدائی مراحل سے لے کے یہاں تک جو ٹائم ٹیبل ان کا پہنچ چکا ہے فصل آپ کو میچور ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ نقصان کتنا ہو گیا ہے سب سے پہلے تو ان کو منیج کرنا چاہیے تھا اپنے جڈی بوٹی کو جڈی بوٹی بھی اتنے ہی نقصان کرتی ہے جڈی بوٹی جو نقصان کر رہی ہے انہوں نے گوٹی بھی کی ہے اور ان کی جو ویڈز ہے وہ کنٹرول ہو گئی ہے اب آکے لیکن آپ کو فارمل کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ستر سے پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ نقصان کرتی ہے آپ کی ویڈز ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا اب بھی ان کو تھریپس کا مسئلہ آ رہا ہے تھریپس کے لیے انہوں نے سپریے کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ میں نہیں آپ کو کچھ کہہ سکتا تو سب سے پہلے تو آپ کو پیس کنٹرول کرنا چاہیے پیس کنٹرول ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ پودے میں جان ہوگی پودا گروہ کرے گا جب پیس کنٹرول نہیں ہوگا تو پودا آپ کا گروہ نہیں کرے گا اور اس پہ بہت ساری بیماریاں اٹیک کر سکتی ہیں جیسے یہ فنگس آپ کو نظر آ رہی ہے فنگس اٹیک کر رہی ہے اور اس کی جو نوکیں وہ خوشک ہو رہی ہیں پیلی ہو رہی ہیں اچھائی تیکس اب اگر ہم بات کریں پہلے ہم فنگس کی بات کرتے ہیں یہ جو اس کی نوکیں پیلی ہو رہی ہیں دو دو تین تین نینچتہ کہ اس کی نوکیں سوک گئی ہیں اوپر سے یہ دیکھیں درہا کلوز کر کے دیکھائیں اوور آل یہ کنڈیشن ہے اکثر فنگس کون سی ہے اس کا حل کیا ہے اور اگر یہ ابھی جن فارمرز کے پیاز ٹھیک کھڑے ہیں پہلے ہم یہ بتا دیں کہ جن فارمرز کی اس طرح بھوکیں خراب ہو رہی ہیں پیاز کی وہ اس کے لئے کیا کریں اس کا کیا حال ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے پیاز میں سر یہ ہماری یہ اتنی ہی نقصان دے ہیں جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کو خراب کی ضرورت ہے جب ہم خراب کھا رہے ہیں نہ کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم چار پانچ دن چھے دن نکال جائیں اگر پانی مل اگر ہم پانی بیٹتے ہیں پانی نہیں ملتا تو ہم ہو سکتے دو دن نکالیں اگر ہمیں ہوا نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے ہم چند منٹ میں مر جائیں اس کو احتیاطی سپریے ہم فنگس کے لئے نہیں کرتے تو ہمارا یہ سارا فیڈ ختم ہو جائے گا یہ تو ہو گیا کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں سپریے کرنا اب یہ بتا دیں کہ جن بھائیوں کے پاس ابھی ان کا پیاز ٹھیک کھڑا ہے اس کے لئے کون سا سپریے کریں کون سا زہر ہے اس کے لئے اور اب سے لے کر ابھی ڈیڑھ ماہ ہے اس کو ہارویسٹ ہونے میں تو کون کون سا زہر ہیں اور کتنے سپریے کی ضرورت ہے آج سے اگر ہم اگلے پنتالیس چالیس دن کی بات کریں سر دیکھیں اگر ہم احتیاطی سپریے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھائفنیٹ میتھائل کا سپریے کر دینا چاہیے اس پہ احتیاط کے ساتھ تو آپ تھائفنیٹ کر سکتے ہیں سمکسنا میں ان کو ضعب کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ ازاکسی سٹرون پلس سٹیبے کا نازول کرا سکتے ہیں یہ احتیاطی سپریے کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی فصل میں بیماری آ چکی ہوتی ہے جب جو یہاں پہ کنڈیشن بان چکے ہیں جو اوپر سے سوک رہی ہیں اس پہ محنت ہے تھوڑی سی محنت کریں اس پہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی خوراک بہتر کریں اس کو فنجیس ایڈ کروائیں اور اس کے لئے آپ کو میرا اگر کیمرہ میں دکھا سکتا ہے تو اس پہ تھریپس کا مسئلہ بہت زیادہ رہا ہے ٹھیک ہے تھریپس کا مسئلہ آ رہا ہے تھریپس کی وجہ سے جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ شائن آ رہی ہے ٹھیک ہے لیف کے اوپر صحیح ہے یہ نقصان یہ ڈاؤنی کا مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بلوج کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ زگزگ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے خوراک کی ترصیل ختم ہو جاتی ہے اور پیاز جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ابھی پیاز ٹھیک ہے تھریپس کے لیے کون سا سپری ایکسر فارمر پوچھے ہیں کہ کون سا تو کون سا سپری اس کے لیے کون سا زہر ہے جو ہم کر سکتے ہیں آپ سر تھریپس کے لیے کلورفینہ پائر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیمڈا سیلوثین کرا سکتے ہیں ایسی فیڈ کروا سکتے ہیں لیمڈا تھوڑا سٹریس نہیں دیگا ریزلٹ دے گا ٹھپس کے لیے خاص طور پر پرفین و فاس کروا سکتے ہیں اس کے لیے اور میرا خیال ہے کہ ہمارا فارمر بچ سکتا ہے سہی ہے اچھا حتیق اور امام صاحب آخری سوال میرا آپ سے جن بھائیوں کا پیاس صحیح کھڑا ہے کتنے سپریے کی ضرورت ہے اگلے تیس سے پینتیس دنوں میں ٹھپس اور فنگس یہی دو مسئلے ہیں اس کے مین مسئلے ہیں اگر آپ اس کی خاد خوراک پوری رکھتے ہیں تو یہ دو مسئلے ہیں اس کو بڑے جو ہیں کتنے سپریے آج سے اگلے تیس دن میں ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے چار سپریے ہونے چاہیے کتنے ہونے چاہیے جن کی ٹھیک فصل کر رہی ہے ٹھپس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہر چھ دن بعد سات دن بعد آپ کو سپریے کر جانا چاہیے اور فنگس کے لیے سپریے آپ کو اپنی فصل کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فصل کی کنڈیشن کیسی ہے اور میرا خیال ہے کہ دو سے تین چار سپریے بھی ہو سکتے ہیں فنگس کے لیے اور جو مین مسئلہ اس کا آتا ہے وہ ڈونی میلڈیو کا ہے پورٹری کا ہے اس کے لیے آپ کو سپریے لازمی کرنے پڑیں گے یہ تیتیق اور ایمان صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پیاز کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے خاص کے اس کی جو بھوک اوپر سے سوکتی ہے فنگس کی وجہ سے ڈونی کی وجہ سے اور تھرپس کی وجہ سے جو یہ اس کا بلکل پتہ سکڑ جاتا ہے تو اس کا کیا حال تھا ٹوٹ جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ پیاز کی ایک اور ویڈیو ہماری آ رہی ہے آپ نے وہ نہیں دیکھنا بولنی اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپچن نے دیا ہوا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی بھی انفارمیشن ملی ہے تو اپنے کسان بھائیوں تک یہ انفارمیشن شیئر کرنا اس کو نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے مجھے ذلکرنین چٹھا کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر دوں گے اللہ حافظ